بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک میجر جو سٹریٹیجک شفٹ آئی ہے میں جس کو سمجھتا ہوں وہ ہے کہ انڈیا کے ادھر ایس فور ہنڈر سسٹم دیفنس سسٹم ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور ہم نے بات کی تھی کہ یہ کس طرح ایک گیم چینجر ہے فور انڈیا بیکوز یہ اے دیفنس سسٹم جو کہ تقریباً 5.2 بلین ڈالر کی مالیت کا ہے اور یہ دوزار اٹھارہ میں ٹونٹی ایٹین میں یہ ڈیل سائن کی تھی اور ٹونٹی ٹونٹی کے انڈ تک یہ پہنچنا تھا لیکن پر سم ریزنز آئی تینک پر سم پیمنٹ ایشوز یا ان کے کوئی آپس میں ایشوز تھے تو وہ پیسے نہیں پہنچ سکا لیکن ابھی یہ ایس فور ہنڈر پہنچنا شروع ہو چکا ہے انڈیا کے اندر اور اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ کیپیبیلٹی ہے اس کی جو ٹریکنگ کیپیبیلٹی ہے وہ 600 کلومیٹر تک یہ جو جس کو جیسے کہیں گے نا جو انکمنگ جیسے کہتے ہیں ہوسٹائل ایرکرافٹس میزائل جو ہم کو ٹریک کر سکتا ہے اگر یہ فارک زامپل اب دیکھنا ہے نہیں کون سے بورڈر پہ لگاتے ہیں یہ بہت بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پاکستان کے بورڈر پہ نہ لگے یہ چائنیز بورڈر پہ بھی لگے گا یہ پاک بورڈر کے اوپر بھی لگے گا تو 600 کلومیٹر دور اگر کوئی ایرکرافٹ ہے کوئی مزائل ہے یا کوئی ڈرون ہے ایون تو اس کی ڈرون کی بھی 400 کلومیٹر تک رینج ہے اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن 600 کلومیٹر تک یہ جو چیزیں ان کو ڈسٹروئ کر سکتا ہے اب آپ امیجن کریں 600 کلومیٹر is a big mark پاکستان کے حوالے سے کیونکہ پاکستان کی ورد کم ہونے کی وجہ سے S-400 سسٹم کہاں پہ لگاتا ہے پانچ یہ S-400 لے رہے ہیں مجھے یاد ہے I met a long time ago to پاکستانی military official اور انہوں نے کہا کہ this is a billion dollar کا unit آتا ہے اور پاکستان try to see it اور انہوں نے وزٹ کیا تھا دیکھا تھا لیکن obviously this is very costly for پاکستان to buy such kind of an air defense system اور اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو رسیان پریزیڈنٹ بلادہ میرپورٹ ہے وہ بھی انڈیا آ رہے ہیں ڈیسمبر میں اگلے مہینے میں اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے میں نے ویڈیوز بنائی تھی کہ جو بلادہ میرپورٹ ہے وہ پاکستان کیوں نہیں آتے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستان اس لیے نہیں آتے because وہ serious نہیں لیتے پاکستان کو وہ سمجھ دیا ہے کہ میں فوٹو شوٹ کے لیے کیوں پاکستان آؤں what is there they are going to offer me پاکستان آخر میں چلا تو امریکن بلوک میں جاتا ہے امریکن کرب میں چلا جاتا ہے اور ہمارے سارے فوٹو شوٹ کہیں چلے ہیں تاکہ امریکیوں کو دکھا سکیں کہ ہم جو رسیہ کے قریب بھی ہو رہے ہیں سو اس سے پہلے جو رسیان فارم منسٹر لیوروب میں وہ ایک دفعہ آئے ہیں پاکستان recently recently بھی آئے تھے جب وہ انڈیا وزٹ کرے تو اس سے پہلے بھی آئے تھے اس وقت ہی مجھے یارہ دوزار دس گیرہ میں پتہ چلا تھا کہ رسیان پریزیڈنٹ بلادہ میں رکھوٹان آئیں گے سو پاکستانی جا کے رشیہ ان کو ملتے رہے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں آئے ان کو بہت دیر ہو چکے آئے سٹیل اب تو فکر آؤٹ وہ لاس ٹائم کب آئے تھے یا آئے بھی تھے کی نہیں آئے تھے لیکن the question remains کہ ایک تو جو امریکہ بار بار کہتا رہا انڈیا کو دھمکیاں دیتا رہا کہ جی ہم جو کٹسا رولز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کاؤنٹرنگ امریکنز امریکہ ایڈورسری سینکشنز وہ اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ انہوں نے ایک ایک پاس کیا ہوا ہے دوزار سترہ میں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرکی کو تو انہوں نے سزا دے لی امریکہ نے کیا انڈیا کو سزا دے سکتے ہیں کیا انڈیا کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے ہم انڈیا کے اوپر سینکشنز لگاتے ہیں ریسٹنلی جب تھوڑے دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو امریکنز ہیں امریکنز جو کانگرس ہے وہ ہی اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ وہ دیکھ سکیں وہ اسٹیبلش کر سکیں کہ کیا واقعی ہی انڈیا کو فائی وائز انٹیلیجنس الائنس میں لیا جا سکتا ہے اور اس کو براڈ کیا جائے نائن آئے اسے انٹیلیجنس الائنس بنا رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ انڈیا واحد ملک ہے امریکن کانگرس کو بتایا گیا اور امریکن کانگرس نے یہ پینٹاکون کو کہا کہ یہ انڈیا واحد ملک ہے جو کہ اپنی سٹیٹیجک اٹونیمی رکھتا ہے when it comes to رشا رشا کے ساتھ دیکھیں نا وہ اب دوز ایس فور انڈڈڈ وہ لے لیا پہنچ گیا ٹھیک ہے ٹرکی کے اوپر سینکشنز لگا دی اگر اس میں جب بھی اس فور انڈڈ کا نام آتا ہے تو ٹرکی کا اور انڈیا کا نام اب کٹھے آتا ہے کیونکہ ٹرکی نے لینے کی کوشش کی تو ان کو انہوں نے جیدو پجابی کے اندر پھڑکا دیتا رہا کہ نہیں آپ نہیں لے سکتے حالانکہ جو ٹرکی ہے وہ ایک نیٹو علائے ہے ٹھیک ہے جی اور نیٹو علائے ہونے کی وجہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے جو پرکیورمنٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو وشنگٹن ہے امریکن ایڈنسٹریشن نے جو ٹرکی ہے وہ ایف تھرٹی فائیو سٹیل فائٹر جیٹ پروگرام جو تھا جو ایک ایڈوانس ایرکرافٹ ہے یو ایس میں اور وہ نیٹو میمبرز کے لیے اور یو ایس الائیس کے لیے تھا اس پروجیکٹ سے بھی انہوں نے ٹرکی کو ہٹا دیا اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ریشیا جو ہے وہ آلٹرنیٹ چیزیں جو ہے وہ آفر کر رہے ٹرکی کو لیکن کہ انڈیا کا جو دیفنس ہے وہ کتنا زیادہ اس سے سٹرونگ ہوا ہے کہ اگر ایس پہنچ گیا اب دیکھیں انڈیا جو ملیٹری موڈرنیزیشن کی طرف جا رہا ہے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیجنس جو ویپنز وہ اسٹیبلش کریں گے ہم انڈیجنس رولز اسٹیبلش کریں گے ٹھیک ہے جی انڈیجنس اپنی جو ویپن انڈسٹری ہے اس کو سٹرونگ کریں گے لیکن ایٹ سیم ٹائم وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ایکیپمنٹ ہیں وہ ایمپورٹ بھی کریں گے ابھی جیسے ریشنٹلی انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ ایک دس سالہ پروگرام جو سائن کی ہے اور جو دیفنس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے جو چیف منسٹر آرمی چیف وہ اسرائیل پہنچ گئے ہیں اور وہ ایک لمبے ٹریپ پہ گئے ہیں اور یہ ایک اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں میرا خیال ہے جس میں پاکستان کی جو پولیٹیکل administration ہے یہ جو دیفنس کوپریشن ایک طرف ہو قوارڈ وان قوارڈ ٹو مسلم ممالک کے کتنا قریب ہیں وہ سعودی عرب اور یوئی کے کتنا قریب چلے گئے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ جو جنر نروانے جائیں اور پانچ گئے ہیں اور پانچ دے کا جو ٹرپ کریں گے فرانس کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک الہدہ جو سائن کی ہوئی ہیں انہوں نے رافیل لی ہیں دنیا کے ملک کے ساتھ کھولا ہوا ہے دنیا میں جس ملک چل رہا ہوگا پاکستان کا دنیا کے کسی ملک ساتھ بھی ٹو پلس ٹو نہیں ہے یہ جو فرمیٹ ہے جس میں دیفنس منیسٹر اور فران منیسٹر پاکستان کے دیفنس منیسٹر کا کسی کو پتا نہیں ہوگا وہ ہیں کون ہے اور نہ کبھی آپ نے پاکستان کے دیفنس منیسٹر کا نام سنا ہوگا نہ کبھی ان کو آپ جانتے ہوں گے نہ ان کی طرف سے آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی نہ وہ بولتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں نہ پاکستان کے دیفنس منیسٹر صاحب ہیں وہ زیادہ تر سیاسی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بلوچستان میں کیا فیک سیٹ فیل کی ہوئی ہے کہ ہاں دیفنس منیسٹر ہونا چاہیے یا جو اگر میلیٹری اسٹابلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے اس کے زریعے کہ جن کو دیفنس منیسٹر بنا دے اور کیا واقعی وہ کچھ آفر کرتے ہیں جو ہے سم ایڈوائیس اور ان کا کوئی تھاٹ اور انپور واقعی ہی اس میں ہوتا ہے اس 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 سیڈیویس قیسٹن لیکن نوبی can ask this question اور شاید اس کی کوئی logic بھی نہ بنے گی اس سوال کے جواب کی سو اب یہ اس 400 مسائل سسٹم انڈیا آیا ہے اس میں پاکستان اور بھارت کا بورڈر تقریب ایف 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 سولہ سو کلومیٹر بورڈر ہے اور اس سولہ سو کلومیٹر بورڈر کے قریب قریب اتنا ہے کم اس کم دو اس 400 تو وہ ضرور لگائیں گے پاکستان تے اور تین ایک چائنیز بورڈر پر لگا دیں گے اور اسی سے ذری بات ہے کہ وہ ساری چیزیں اپنی کمپلیٹ کریں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ 600 کلومیٹر تک آنے والے جو خطرہ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ ہے کہ کس طرح آپ اس کو چیک کریں گے یہ نہ ہو کہ اگر چائنیز کے پاس بھی ہے اور انڈینز کے پاس بھی ہے لیکن یہ پاکستان بہت بڑی ریس میں شاید پاکستان کو نہیں جانا چاہیے اور پاکستان کے پاس کیا solution ہے اور کسی نہ کسی دیفنس ایکسپرٹ سے اس کے لئے بات کرنی پڑے گی میں کوئی ایکسپرٹ آپ کے واقعی ایک آمز ریس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ انڈیا کو آکے اپنے ڈیفنس اپیپمنٹ آفر کر رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا ریسنٹی یوکے کی ایک ڈیفنس فرم ہے انہوں نے کہا ہم میک انڈیا کو کرنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ ہر ملک آفر کر رہے ہیں اسرائیل لیدہ کر رہے ہیں فرنچ لیدہ کر رہے ہیں امریکین لیدہ کر رہے ہیں رشیان لیدہ کر رہے ہیں بریٹش نے کہا سارے ہاتھ دھو گئے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں تو یہ جو انڈیا جو ہے جو لیدہ